چلو 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 چ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کرٹس مدینی چنل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام ہے صاحب مزار پیارے بچوں پرگرام کو شروع کرنے سے پہلے پرگرام میں درو شریف کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے مجھ پر ایک مرتبہ دود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار بچوں اور کرٹس مدینی چنل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار شریف کی زیارت کروانے کے لیے اور ساتھ صاحب مزار کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور بدینی معلومات آپ سیکھیں گے ہمارے اسی پرگرام کے ذریعے تو کہیں جائیے گا نہیں رہیے گا ہمارے ساتھ پرگرام کے آخر تک تو پیارے بچوں اور کرٹس مدینی چنل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے دوستوں کے طرف جن کے ساتھ مل کر پلاننگ ہوگی کہ آج ہم کس مزار شریف پر جائیں گے صاحب مزار کی بارگا میں آج حضری دینے کو ہے بچے ہم تیار السلام علیہ وآلہ وسلم السلام علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین علاقل حال زازان بھیک آئیں زازان بھائی کہہ رہے تھے کہ میں مزار شریف سے جوان کر لوں گا تو آپ کسی مزار شریف کے بارے میں سوچ کر آئیں آج آج ہم جس بزرگ کے مزار شریف کی طرف چلیں گے وہ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین اور بہت مشہور خطیب ہیں اچھا ماشاءاللہ مگر وہ عظیم مزرگ ہیں کون نام تو بتائیں آج ہم خطیب آزم پاکستان مولانا محمد شفیع و کاروی رحمت اللہ وآلہ کے مزار شریف کی طرف چلیں گے اچھا حضریر بھائی یہ مزار ہے کس لوکیشن پر جی یہ مزار شریف سولجر بزار میں جامعہ اسلامیاں گلزار حبیب میں واقع ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے چلیں پھر لے کر چلیں آرے نہیں نہیں میں کسے لے کر لوں گا آپ کو مجھے تو خود راستہ نہیں مانو آرے تو ٹینشن کس بات کی میں اپنے ٹیم کو بول دیتا ہوں کہ وہ ایک دعایور اور ایک گاڑی ارنج کر دیں پھر ہم چلتے ہیں چلیں ٹھیک چلیں 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 صحیب مزار کی بارگا میں آج حضری دینے کو ہے بچے ہم تہیار الحدلاللہ صحیب مزار کی بارگا میں آج حضری دینے کو ہے بچے ہم تیار پھر شہی good پیارے بچوں اور کٹس مدینی چنل کے ناظرین ہم مزار شریف پر حاضر ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں مزار شریف کے اندر اور آگے کا منظر بھی دیکھتے ہیں صحیب مزار کی بارگا میں آج حضری دینے کو ہے بچے ہم تہیار الحدلاللہ صحیب مزار کی بارگا میں آج حضری دینے کو ہے بچے ہم تہیار جامعہ مزدر گلدار حبیب میرے والد صاحب نے حضرت مرانا محمد شفی وکاروی رحمت اللہ علیہ نے انیس سو تیہتر میں اب بات کی تھی اس کی بنیاد شروع کی تھی اس وقت یہ میدان ہوتا تھا اس وقت اس کی تعمیر شروع کی اور الحمدللہ دیکھیں اس کا کیا حال ہے ماشاءاللہ اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی اجتدا یہاں سے ہوئی ہے اس مسجد سے ہوئی ہے اور یہ انیس سو بیاسی کی بات ہے شاید اکاسی بیاسی کی اس وقت یہ میری عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اس وقت حضرت مرانا محمد علیاس قادری صاحب یہاں ہوتے تھے اکیلے اس وقت اور ہمارا بہت ان کا ساتھ رہتا تھا وہ صبح سے لے کے شرام تک بات کیا سنجھے رات بھی یہاں اکثر رہ جاتے تھے تو اکیلے ہوتے تھے اور ہر ایک کو بہت پیار سے محبت سے تبلیغ کے لیے بولاتے سے ایک درہ میں بھی ان کے ساتھ گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ گارڈن کا علاقہ تھا بلکہ کچھ لوگوں نے ان کو جھرک دیا کہ آپ کیوں آجاتے ہیں رہانہ ہمیں تنگ کرنے تو میں بہت حیران ہوا کہ انہوں نے ان کے ماتھی میں شکل تک نہیں آئی اور انہوں نے بہت پیار محبت سے ان کو سمجھایا اور آج دیکھئے کہ پورا کراچی فضا کر لیا یہ ابتداء ماشاءاللہ اس مسجد سے ہوئی ان کی دعوت اسلامی کی مجھے تو بڑی یادیں ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے دعوت اسلامی کو بہت فروغ دیا اس کے بعد مگر یہ کہ اس مسجد کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ خطیب پاکستان مرانا محمد شفیق اکاروی کے علاوہ دعوت اسلامی کی ابتداء بھی آسے ہوئی اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کی شان کے بارے میں کچھ کہنے چاہیں گے دیکھیں میرے تو والد ہیں میں کی چھان بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے والد کی بیان کرتا ہے دنیا کرتی ہے ان کی بیان کی اہل سنت کے لئے بہت خدمات ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں چھوڑا کہ جہاں یہ نہ گئے ہو خطابت کے لئے اور اب دیکھیں ان کا انتقال انیس سو چوراسی میں ہوگا ہے آج سے تقریباً چاری سال پہلے اس وقت نہ تو سوشل میڈیا تھا نہ یہ اتنے چینلز تھے مگر ان کا نام بچے بچے کو معلوم تھا ماشاءاللہ اتنی ان کی ماشاءاللہ خدمات ہیں جماعت اہل سنت کے بنیاد انہوں نے ڈالی جماعت اہل سنت کے بانی ہیں اور پیراچی میں یہ انیس سو تریفل سے آگئے تھے پیراچی میں مسلک اعلی حضرت کو بہت فروغ دیا انہوں نے آپ جو پیراچی میں ربیولول شریف میں مہارم میں یہ جو جساری ترجلیاں برکات دیکھتے ہیں یہ سب ان کی کی کئی مہنس ہے بڑے بڑے علمان اسٹیز کو مانا ہے کہ جی خلیبے پاکستان نے بہت کام کیا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ ان کی پیدائش کب ہی تھی ان کی پیدائی بیٹا ان کی پیدائی بیٹا انیس سو انتیس نے ہوئی تھی جب پاکستان نہیں بانا تھا ماشاءاللہ میرا آپ سے گنات سوال یہ کہ ان کا اورس کب منایا جاتا اور ان کا انتقال کب ہوا ان کا انتقال بیٹا اکتیس رجب کو ہوا تھا اور اس وقت چوبیس اپریل انیس سو چوراسی اور ان کا اورس جو ہے وہ ہر سال رجب کی تیسری جمعہ جمعہ کو منائی جاتی ہے یہیں اسی مسجد میں بڑا اجتماع ہوتا ہے دو اجتماع ہوتے ہیں اور اس میں بہت سے علماء مشاہد ساشیفزاد ہیں اچھا آپ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا دعوت اسلامی کے بارے میں دعوت اسلامی کسی تاریف کی موتاج نہیں ہے ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہے اور بہت اہل سنت کو فروغ دے رہی ہے کیونکہ یہاں آپ سمجھیں یہ مسجد پارٹ آف دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی کی ددائی یہی سے ہوئی ہے اور میں حضرت محمد علیاز قادی صاحب کا بہت محتقیب بھی ہوں ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے آپ کو ماشاءاللہ آپ سمجھیں ایسا ٹائم آگیا ہے کہ ان سے ملنا ملانے سے آسان نہیں ہے میں نے اس ٹائم دیکھا ہے ان کو جب وہ اکیلے ہوتے تھے اور وہ صبح فجہ سے لے کے رات کے عشاء تک یہ ہوتے تھے ان سے بڑی ہماری باتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ ان کی خدمات ہی ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ یہ خلوصت ہے ان کے دل میں کسی بھی نہ ان کو دولت کی خواہش تھی نہ ان کو کوئی عہدے کی خواہش تھی نہ دنیا کی خواہش تھی انہوں نے اس طرح کام کیا ہے یہ ماشاءاللہ اور یہ مسجد کس نے بنائیں گے میں نے بتایا ہے یہ مریم واری صاحب نے انیس سو تھی بنیاد رکھی تھی اس کی یہ بلکل میدان ہوتا تھا اس کو مسجد کو بنائیں ہم نے ماشاءاللہ اب اس میں ہم نے دو سال سے ایک اسکول بھی بنا دیا ہے اچھا آپ صاحب مزار کی کوئی کرامت بتائیں ہمیں بہت کرامات ہیں بہت کرامات ہیں بیٹا ان کی بہت کرامات ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کے پیرو مرشد نے ان کی دو سال پہلے ہی ہمارے دادا جان کو بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے اسلام بہت تھیلے گا ان کے پیرو مرشد نے ہمارے دادا جان کو جبکہ آپ سمجھیں کہ ہمارے واری صاحب انتقال بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے یہ سب سے یہ کرامت یہ ہے پھر ان کی وجہ سے لوگوں کے ایمان صحیح ہوئے اقیدہ صحیح ہوئے بہت سے مسلمان کی انہوں نے تو بہت بہت ان کی کرامات ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کو اقرید باتلا سے اقرید اہل سنت پہ لے اب آپ سمجھیں کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں جو جتنی سنیات جنازہ کہاں ہوئی اور ان کا انتقال کیسے ہوا یہ اثر میں ان کو آخری تقریر انہوں نے کی تھی 15 اپریل کو کراچی میں نشر پارک میں یوم آلی کا جلسہ تھا اس کے بعد انہوں نے 18 اپریل کو آخری جلسہ خیرپور میرس نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے انیس اپریل کو دربیت خراب ہو گئی جل کے مریض تو پہلے ہی تھے لیکن یہ سمجھیں کہ دل کی تقریف ہی ہونا ہوگئی تو انہوں نے ان کو پھر 20 اپریل کو کراڈیو ویسکیوری جو کہ ادارہ امراض کلب ہے کراچی میں وہاں داخل کیا اور چوبیس اپریل کی صبح فجر کی نماز آدانے ہو رہی اس میں ان کا انتقال ہوا دل کی آرزگریہ دل فیڈیر ہو گیا اور ان کی نماز جنازہ بیشتر پارک میں ہی ہوئی جس میں تقریباً لاکھوں لوگ تھے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ کراچی کے برے جنازوں اچھا آپ یہ بتائیں کہ سائیب مزار کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی رضاقی ادوانا راضی ادوانا حضرت مولانا سگیٹ احمد صریح قادمی جو عزی صاحب کے استاد بھی تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت مولانا الیاز قادمی صاحب بھی اس نماز جنازہ میں شریف ہوئے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ آپ سے باتیں کر کے بہت خوش ہی ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور مزید چانہ کو بہت رکھے آدھیں اور اللہ تعالی آپ میں اور اس طرح کی دیکھیں چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ مگر آپ میں جو اسلام کی چاہت ہے اللہ اس میں اضافہ ہوتا آمین کیارے بچوں کیٹس مجھے چانہ کے ناظرین اس کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ کا ختم ہوگا اب چلتے ہیں اپنے نئے سیگمنٹ کے طرح صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حضری آپ کا نام حمد عبد تاری میرا نام محمد حمائیو تاری میرا نام محمد حمائیو تاری میرا نام سید محمد Ґزارو ۔ سنتالی ہے۔ آپ کوئی Silk 안 Lindsay Когда کی طرف سے ہوں؟ آپ کو اجازت ہے۔ جامعہ مسجید بلoch رحمتا ہے۔ آپ بنید جواب جبان اللہ۔ موسیقی 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 ایک بار آتا ہے آپ نے کہا ایک بار آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ میرے آپ سے غلط سوال یہ کہ ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے ہر نیک اور جائز کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ یہ بتائیے کہ نماز ختم کرتے وقت پہلے کس طرف سلام پھیڑتے ہیں نماز ختم کرتے وقت پہلے سیدھی جانب سلام پھیڑتے ہیں سیدھی جانب جی آپ نے کہا سیدھی جانب آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار یار بچوں ارکیٹس مدنی چننل کے ناظرین سینگمنٹ کا نام ہے مزار شریف پر حاضری دینے کے عداب پیارے بچوں جب کبھی اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار شریف پر حاضری دینے کا موقع ملے تو بلکل عدب کے ساتھ حاضری دیں اور مزار شریف پر حاضری دینے کے کیا کیا منٹ سے چلے میں بتاتا ہوں پیارے بچوں جب کبھی اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار شریف پر حاضری دیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے مزار شریف میں باکھن ہو اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف پڑھ لیں اور ہاں بچوں مزار شریف سے تقریباً چار حد یعنی دو گز کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں اور پھر بلکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں پھر پیانے بچوں آمنے درود پاک پڑھنا ہے پھر صورت الفاتحہ صورت الاخلاص اور آیت القرصی پڑھنی ہے اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرنی ہے کہ اے میرے پیار اللہ پاک جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا سواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دیں پھر پیارے بچوں آپ کے دل میں جو بھی اچھی اچھی دعا ہوں وہ آپ اللہ پاک سے مانگیں اسپیشلی اپنے امی ابو گلی دعا مانگیں کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ولی اللہ کے مزار شریف کے پاس دعا قبول ہوتی ہے چاہے تو اشار اسے اپنے کائی پلٹ دے دنیا کی یہ اشار نے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا پھر پیانے بچوں جب مزار شریف سے واپس جانے ہو تو اس طرح آپ واپس جانے کہ صاحب مزار کو پھیڑنا ہو اور اسی طرح سلام پیش کرے کے واپس جانے جس طرح آتے وقت سلام پیش کرے تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حضر دینے کو ہے بچے ہم تیار پیارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین آج ہم اللہ پاک کے جن نیک ولی کے دربار پر حاضر ہیں ان کا نام خطیب اعظم پاکستان مولانا شفی اور قاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آنے والا کوئی بھی شخص کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کی عطا سے لوگوں کی جھولیا بھر رہے ہیں بے شمار لوگوں نے حضرت کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کر کے اپنے اپنی دل مرادیں پائیں ہیں پریشان لوگوں نے پریشانی کا حل پایا ہے تو بیماروں نے بیماریوں سے شفا یارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں صاحب مزار کی سیرت کی طرف اور حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات یارے بچوں صاحب مزار کا نام محمد شفی ہے اور دنیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خطیب آزم پاکستان مولانا شفی اور قاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا نام حاجی کرم الہی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہند میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی یعنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد چھ سال کی عمر میں اپنے گاؤں کی سکول میں داخلہ لیا اور میٹرک تک تعلیم مکمل کر لینے کے بعد اور اپنے والد حاجی کرم الہی سے قرآن باق حفظ بھی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ابتدائی فارسی اور عربی کتابیں پڑھیں پیارے بچوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پانچ بیٹے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کافی کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں اور ان کتابوں سے اہلِ علم آج بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں 1947 میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان تشریف لائے اور شہر اوکارہ میں ریائش اختیار فرمائی درست نظامی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان میں مدرسہ عربیہ انوار العلوم میں حضرت علامہ سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور 1955 میں درست حدیث کی تعلیم بھی مکمل فرما کر سند حدیث حاصل فرمائی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشید کا نام حضرت ثانی غلام اللہ شرقبوری ہے اور مولانا محمد شفیع اقاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قطب مدینہ حضرت شیخ زیاؤدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی خلافت عطا فرمائی 1955 میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قراتی تشریف لائے اور یہاں شہر کی سب سے بڑی نیو مہمن مسجد وولٹن مارکٹ میں امامتوں خطابت فرماتے رہے اور اس کے بعد جامع مسجد عیدگاہ جامع کلات جامع مسجد ارامبہ اور جبلی کے علاقے جامع مسجد نور میں بھی اپنے خطابت فرمائی 1972 میں دولی خاطہ سولجر بازار میں جامع مسجد غلزار حبیب کے بنیاد رکھی اور اسی مسجد میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جمعہ کا خطاب فرمانا شروع کر دیا اور بعد میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مسجد کے ساتھ ایک ادارہ جامعہ اسلامیہ غلزار حبیب کے نام سے بھی تعمیر فرمایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست عالم دین اور بہترین خطیب تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سمجھانے کا انداز ایسا بہترین ہوتا کہ سننے والے کو بہت جلد اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سولہ مرتبہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہر میں شریفین کا سفر برمایا پیارے بچوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا آخری خطابہ جامع مسجد غلزار حبیب میں جمعہ کے نماز میں دیا اور اسی رات آپ کو تیسری بار دل کی تکلیف ہوئی پڑھتے ہوئے انتقال فرما گئے آپ کی نماز جنازہ بعد نماز زہر نشتر پارک کراچی میں حضرت علامہ سید احمد سعید قاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امامت میں عدا کی گئی اور جامع مسجد غلزار حبیب کے قریب آپ کو دفن کیا گیا اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک صاحب مزار کے صدقے میں مدنی چنل اور اسپیشلی کٹس مدنی چنل کو ہر آنے والے دن میں ترقی عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو تعالی علی محمد صلو تعالی علیہ وسلم صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حضرت دینے کو ہے بچے ہم تیار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام آپ کا محمد منیب محمد فارو میرا نام عبدالقادر ہے میرا نام سیر محمد وزارہ سنتالی ہے میں کیٹس مینی چینل کی طرف سے آئیوں آپ سے کوئی سوالات کرنے چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت ہے جی بلکل جی ہاں اچھا یہ بتائیے صاحب مزار کو دنیا کس نام سے جانتی ہے خطیب آدم پاکستان مولانا شفی اکاروی رحمت اللہ تعالی خطیب آدم پاکستان مولانا محمد شفی اکاروی جی آپ کا جواب درست ہے شمحان اللہ صاحب مزار کو دنیا کس نام سے جانتی ہے خطیب آدم پاکستان مولانا شفی اکاروی رحمت اللہ تعالی خطیب آدم پاکستان مولانا شفی اکاروی رحمت اللہ تعالی خطیب آدم پاکستان مولانا محمد شفی اکاروی رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ آپ نے کہا خطیب آدم پاکستان مولانا شفی اکاروی رحمت اللہ تعالی اور آپ کے جواب درست ہے سبحان اللہ میرا اگلہ سوال یہ ہے کہ صاحب مزار نے کتنی بار حج اور عمرہ کے لیے ہرمین شریفین کا سفر فرمایا سولہ بار سولہ بار جی آپ نے کہا سولہ بار آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ صاحب مزان نے کتنی بار حج اور عمرہ کے لیے ہرمین شریفین کا سفر فرمایا ہے سولہ بار سولہ مرتبہ آپ نے جواب دیا سولہ مرتبہ اور آپ کا جواب بلگل درست ہے سبحان اللہ صاحب مزان نے کتنی بار حج اور عمرہ کے لیے ہرمین شریفین کا سفر فرمایا ہے سولہ بار سولہ بار عام نے جواب دیئے سولہ بار اور آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ مولانا شفیع اکاروی رحمت اللہ تعالی نے دور حدیث کی سند پاکستان کے کس شہر سے حاصل کی ملتان سے ملتان ملتان سے حاصل کی جی آپ نے کہا ملتان سے حاصل کی آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ مولانا شفیع اکاروی رحمت اللہ تعالی نے دور حدیث کی سند پاکستان کے کس شہر سے حاصل کی ملتان ملتان آپ نے کہا ملتان اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ مولانا شفیع قوڑوی رحمت اللہ تعالی نے دور حدیث کی سند پاکستان کے کس شہر سے حاصل کی ملتان ملتان آپ نے جواب دیا ملتان اور آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے صاحب مزار کراچی کی کونچی بڑی مسجد میں امامت اور خطابت فرما چکے ہیں نیو میمن مسجد بولڈن مارکٹ نیو میمن مسجد بولڈن مارکٹ جی آپ نے کہا نیو میمن مسجد بولڈن مارکٹ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ صاحب مزار کراچی کی کونسی بڑی مسجد میں امامت اور خطابت فرما چکے ہیں نیو میمن مسجد آپ نے کہا میمن مسجد بولڈن مارکٹ اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ صاحب مزار کراچی کی کونسی بڑی مسجد میں امامت اور خطابت فرما چکے ہیں نیو میمن مسجد بولڈن مارکٹ نیو میمن مسجد بولڈن مارکٹ آپ نے جواب دیا نیو میمن مسجد بولڈر مارکٹ اور آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان ہوا صاحب مزار انتقال کے وقت کیا پڑھ رہے تھے درود پاک پڑھ رہے تھے درود شریف جی آپ نے کہا درود شریف اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ میرا آپ سکرہ سوال یہ ہے کہ صاحب مزار انتقال کے وقت کیا پڑھ رہے تھے درود شریف درود پاک آپ نے کہا درود پاک اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ صاحب مزار انتقال کے وقت کیا پڑھ رہے تھے درود شریف آم نے جواب دیا درود شریف اور آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشا لے ساہم نے سارے سوالات کے جوابات بالکل درست دیئے ہیں صاحب مزار کی بارگاہ میں آج فضل دینے کو ہے بچے ہم تیار پیارے بچوں اور کےٹ سمندری چینل کے ناظرین آج میں اپنے اس سیکمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں بتانے والا ہوں وعدہ پورا کرنا پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے وعدہ فرماتے تو اس وعدے کو پورا فرمایا کرتے تھے صحابی رسول حضرت ابو الحمسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سمان خریدا اور پرچیسنگ کے دوران میرے پاس رقم پوری نہیں تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اس جگہ میرا انتظار فرمائیں میں ابھی گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ میں اسی جگہ آپ کا ویٹ کر رہا ہوں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے میں اپنے گھر کی طرف جانے کیلئے نکل گیا اور گھر پہنچ کر یہ بھول گیا کہ مجھے پیسے دینے واپس جانا ہے اور یہ بات مجھے تین دن بعد یاد آئی اور جیسے ہی مجھے یاد آیا تو میں نے فوراں پیسے لیے اور اسی جگہ پہنچا جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میرا انتظار فرما رہے ہیں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبالک پر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے اور کسی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کسی پرابلم کی وجہ سے وعدہ پورا کرنے میں لیٹ ہو گیا ہے تو ہمیں گصہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح مسلمان بھائیوں کے درمیان حبت بھی بڑھے گی اور وعدہ پورا کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سواب بھی ملے گا اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلوالحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حضری دینے کو ہے بچے ہم تیار پیارے بچوں آرکیٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے مزار شریف کی زیارت کی اچھا اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ سب کی کیا کمنٹس ہیں آج ہم نے صاحب مزار کی سیرت کے بارے میں سنا جی اور کوئی بتانا چاہے گا آدم نے بہت کچھ سیکھا ماشاء اللہ سے اور کوئی بتانا جائے گا اچھی آج ہم نے بہت اچھے کام سیکھے ماشاء اللہ سے ہم نے بلکل صحیح کام اچھا یہ بتائیں کہ آج ہم نے کون سی سنت کے بارے میں سیکھا وعدہ پورا کرنے کے سنت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم نے بلکل صحیح کام جی مدسر بھائی ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بلکل دل ہی خوش کر دیا پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اسے کے ساتھ ہمارا پروگرام قواہ ختم ہوا پھر بلیں گے اپنی نئی اپیسوڈ میں اور ایک نئے مزاہ شریف کی زیارت کروانے کے لیے اگلی بار ہم کس مزاہ شریف پر جائیں گے اس کے لیے انتظار فرمائیں اگلی اپیسوڈ کا دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلو علیلہ الحبیب سلو اللہ تعالیٰ علیہ حمد سلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیقی موسیقی